کی پہچان کرنی ہے تو میل کی آنکھیں اور فی میل کی آنکھوں میں کافی جو ہیں فرق رہتا ہے اس کا سر دیکھیں نا تو یہ میل کا جو سر ہوتا ہے یہ تھوڑا سا اس کے مقابلے میں تھوڑا سا یہ بڑا ہوتا ہے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اس ٹیم آدمی پہچان کر سکتا ہے اس کا ہلکا سا لال ہوگا یعنی کہ تھوڑا سا فرق ہوگا اس میں انیس دیس کا اس کی چونٹر فرق ہوگا فی میل کے یہ تین چیزیں ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے کوئی اس کی ٹریپس نہیں ہے اس کا ہلکا سا یہاں پہ نشان رہتا اس جگہ پہ ہلکا سا نشان ہوتا تو اس کا گانی کا نشان نہیں ہوتا اس کے وال کالے ہرگس نہیں ہوتا اس کا بس ایسے کالے جیسے تھوڑی سی جھلک ہوتی ہے اس قسم کے جو ہیں فی میل کی نشانی آ جاتی ہے گانی کے اوپر اس کی گانی آتی نہیں ہے تھوڑا سا نشان رہتا ہے ان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بیوار کیسے ہو ٹھیک ہو جہاں رہو خوش رہو عباد رہو کیسے پہچان کرنی ہے یہ میلے یا فی میلے میل اور فی میل میں کیسے پہچان ہوتی ہے کیونکہ ہمارے نئے بھائی کافی پریشان رہتے ہیں ان کو بالکل پتہ نہیں ہوتا ہے تو کافی ہمارے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں میسج کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ایج کا کیسے پتہ چلتا ہے اور یہ کتنے عرصے میں بریڈ کرتے ہیں اور اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میلے یا فی میل ہیں تو آج اس پہ ہم مکمل بات کریں گے میل اور فی میل کے اوپر آپ خریدنے کے لئے جائیں تو آپ کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے بھائی نے میسج کیا تھا اس نے بولا ہے میل اور فی میل کے اوپر جو ہیں آپ ویڈیو بنائیں کہ ہمیں پتہ چل جائے میل کونسا ہوتا ہے اور فی میل جو ہیں کونسی ہوتی ہیں تو جلے میں نے کہا ہے تھوڑا سا بار میں آ چکا ہوں بار کا محول ہے کھلا محول ہے یہاں پہ تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں تو موسم بھی اچھا ہے اس ٹائم جو ہیں شام کے ساڑھے چھے باج رہے ہیں تو موسم تو کافی سوانا ہے اچھا موسم ہے پہلے تو دن کو گرمی تھا لیکن اب تھوڑا تھوڑا ہوا جو ہیں تھنڈی چل رہا ہے تو آج اس پہ بات کریں گے میل اور فی میل کا کیسے پتہ چلتا ہے جو ہیں تیار رہتے ہیں اچھا بیور یہ دیکھ لیں میرے ہاتھ پہ دو پہاڑی توتے کھڑے ہوئے ہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں میرے بیوروں کو بھی کافی پسند ہیں کافی میرے بیور جو ہیں وہ مجھ سے کہتے رہتے ہیں کہ یہ ہمیں بیچ جو تو چلیں یہ دونوں میل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کی ابھی گانی آنے والی ہے نکل چکی ہے ان کی گانی بلکل دیکھیں تیار ہو چکی ہے اوپر سے مالٹے رنگا جو ہیں کلر بھی ان کا آ چکا ہے تو ان کا آپ دیکھیں تو ان کا بلکل ہلکا سا آیا ہے لیکن بلکل زہر نہیں ہوا ہے تو اس سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے بلکل نیاں بندہ ہے تو اس کو زیری پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو میل ہیں کیونکہ ان کی گانی آ چکی ہے تو فی میل کی جو گانی ہوتی ہیں وہ نہیں آتی ہیں تو اس سے جو ہے ہمارے دوست کافی پریشان رہتے ہیں ان کو زیادہ تر سمجھ نہیں آتی تو وہ اس لئے پوچھ رہے ہوتے ہیں اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے میل اور فی میل کی پہچان کرنی ہے تو میل کی آنکھیں اور فی میل کی آنکھوں میں کافی جو ہیں فرق رہتا ہے جو میل ہوتا ہے اس کی آنکھیں لال کلر کی ہوتی ہیں یعنی کہ تھوڑا سا اس سے بہتر لال ہوتی ہے جو فی میل ہوتا ہے کبھی آپ دیکھ لیں فی میل کو تو اس کی آنکھ جو ہوگی تھوڑا سا سفید کلر کی ہوگی سفید کلر کی اس کی آنکھ ہوتی ہے تو اس سے پہچان ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ اس کا یہ سر دیکھیں یہ اس کا سر دیکھیں تو یہ میل کا جو سر ہوتا ہے یہ تھوڑا سا اس کے مقابلے میں تھوڑا سا یہ بڑا ہوتا ہے فی میل کا جو ہے اس سے جو ہیڈ ہوتا ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے اس سے بہت ہی جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اس تیم آدمی پہچان کر سکتا ہے میل اور فی میل کی اس تیم زیادہ کر جو ہیں ان کی پیچھان رہتی ہے تو جیسے آپ پیچھان کرو گے آپ خریدنے والے ہیں یا آپ کے پاس توتے ہیں تو آپ اس چیز سے پریشان ہیں میل اور فی میل میں تو آپ دونوں کا ہیڈ جو ہیں چیک کر لیں تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ میلے اور یہ فی میلے اور اس سے بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے تو اس کی تھوڑی سی آپ نے چونج دیکھ لینی ہے جو میل ہوگا اس کی چونج آپ دیکھ لیں یہ میل ہے نا یہ بھی میل ہے اس کی چونج بھی آپ چیک کر لیں کیونکہ ان کی ایک تو لال کلر کی ہوتی ہے بلکل یہ دیکھیں یہ لال کلر ہوتا ہے اس کا آپ چیک کر لیں یہ آپ کے سامنے دونوں میل بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تھوڑا سا لال ہے اس کا ہلکا سا لال ہوگا یعنی کہ تھوڑا سا فرق ہوگا اس میں انیس دیس کا اس کی چونج پر فرق ہوگا اس سے پتہ نہیں چلتا ہے تو یہ چونج آپ دیکھ لیں کہ ان کی چونج بلکل موٹی سی آگے سے آتی ہے یہ میل ہیں دونوں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھ لیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں یہ اس کی چونج بلکل یہاں پہ تو کافی بڑھی ہے اور نیچے جیسے آتی جا رہی ہے تو یہ تھوڑی سی بریک ہو جا رہی ہے یعنی کہ بریک ہے تو جو فی میل ہوگی نا اس کی چونج آگے سے ایسے اس سے جو ہے نا بہت ہی زیادہ بریک ہو جائے گی بہت ہی زیادہ جو ہیں بریک ہو جائے گی تو اس سے آپ پہشان کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں فی میل ہے فی میل کے یہ تین چیزیں ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے کوئی اس کی ٹریپس نہیں ہے کوئی ایسی مجھے پتہ نہیں ہے میں صاحب صاحب لفظوں میں کہتا ہوں کہ اور مجھے پتہ نہیں ہے جس چیز کا مجھے پتہ ہے جس چیز کا مجھے علم ہے جس چیز سے میں ان کو پہشانتا ہوں ایک اس کے سر کے ہیڈ سے میں پہشانتا ہوں اس کا ہیڈ بڑا ہوتا ہے فی میل کا جو ہے چھوٹا رہتا ہے اس کی چونج دیکھیں آپ تو اس کی چونج سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میلے اور فی میل کی جو چونج ہوتی ہے وہ آگے سے کافی جو ہے نا وہ ایک سدھے قسم کی ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے تھوڑی سی اس سے زیادہ بریک ہوتی ہے تو اس سے ہم پہچان کر رہتے ہیں دوسرا جو میل ہوگا نا اس کی جو آنکھیں ہوگی اس کے مقابلے میں جو ہے نا یہ تھوڑی سی یعنی کہ اس کے مقابلے میں اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہوگا تو جو فی میل ہوتی ہے اس کا کلر جو ہے آپ کبھی فی میل دیکھ لیں تو اس کا تھوڑا سا سفید نظر آئے گا کہ بلکل یہ جگہ جو ہے بلکل اس کی سفید سی نظر آئے گی تو اس سے آپ پہچان کر سکتے ہیں تو ایسی چیزیں جو ہیں آپ کو کوئی بھی یوٹیوپر نہیں بتائے گا بلکل میں ایسی ایسی ٹریپس آپ کو بتاتا ہوں شہد آپ کو ایسی ٹریپس کسی نے نہیں بتائی ہوگی تو اس چیزوں سے میل اور فی میل کا پہچان ہو سکتی ہے بقایا آپ دوست کہتے ہیں کہ ان کی ایج کا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ میل ہے یا فی میل ہے تو اس کی ایج کا بھی پتا چل سکتا ہے اس کے اندازے سے پتا چل سکتا ہے کہ یہ کتنے مند کا ہو چکا ہے تو بلکل آپ اندازہ کر سکتے ہیں اندازے کے مطابق کیونکہ اس کی ڈیڈ صحیح طریقے سے ہمیں بھی پتا نہیں ہوتی ہے تو خالی ہم اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے باوجود ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ میل ہے یا فی میل ہے جو توتے رکھتے ہیں جو اس کو پہچان ہے تو وہ بلکل فوراں پہچان لیتے ہیں تو جو بلکل ہمارے نیا دوست ہوتے ہیں جس کو نیا شونک ہوتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا ہے اس کے لئے تھوڑا سا مسئلہ رہتا ہے بقایا یہ پہاری توتہ جو ہے یہ بریڈ کے لئے یہ کم از کم تین سال کے بعد تیار ہوتا ہے تین سال سے پہلے یہ ہرگز تیار نہیں رہتا ہے یہ کبھی بھی آپ سوچ لیں کبھی بھی آپ چیک کر لیں تو یہ بریڈ کے لئے جو ہیں یہ کم از کم کم از کم تین سال کے بعد جو ہیں یہ بلکل تیار رہتے ہیں کیونکہ جب یہ دو سال تک یہ جو ہوتے ہیں نا یہ ایک بچے نمونہ ہوتے ہیں یعنی کہ اس طرح دو سال تک آپ ان کو سکھا بھی سکتے ہیں دو سال اس کا ڈر ہوتا ہے تھوڑا سا یہ سوچا خوف محسوس کرتے ہیں اس وجہ سے جو ہیں یہ بریڈ کے لئے بھی تیار نہیں رہتے ہیں جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے جائیں گے جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے جائیں گے تو یہ ٹوکنگ بھی فل کرتے جائیں گے اور بریڈ کے لئے یہ تیار ہوتے ہیں تو اس میل اور فی میل کی ایسے پہچان ہوتی ہے اس کی ایج کا بلکل ایسے اندازے سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں جو دوست ہمارے توتے رکھتے ہیں یا جس نے توتے رکھے ہوئے ہیں جس کو تھوڑا سا تجربہ ہے تو وہ بلکل آپ کو فورم بتا دے گا کہ اس کی اتنی ایج ہے بقایا یہ دیکھ لیں میل اور فی میل کی یہی پہچان ہوتی ہے یہ جو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں فرض کے لئے یہ فی میل ہوتی تو اس کا ہلکا سا یہاں پہ نشان رہتا اس جگہ پہ ہلکا سا نشان ہوتا تو اس کا گانی کا نشان نہیں ہوتا اس کے وال کالے ہرگس نہیں ہوتا اس کا بس ایسے کال ہے جیسے تھوڑی سی جھلک ہوتی ہے اس قسم کے جو ہیں فی میل کی نشان ہی آ جاتی ہے گانی کے اوپر اس کی گانی آتی نہیں ہے تھوڑا سا نشان رہتا ہے ان کا تو جو میل ہوتا ہے ان کا تو بلکل یہ دیکھ لیں تو ان کی بلکل اچھے طریقے سے جو ہیں گانی آ جاتی ہے بقایا توتے کے بارے میں کوئی چیز مجھ سے پوچھنی ہوتی ہے میرے سے رابطہ کرنا ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہے توتے کے بارے میں تو بلکل میرے سے پوچھ سکتے ہیں میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور اس کا جواب بھی دوں گا اس کا علاج بھی بتاؤں گا تو انشاءاللہ بھی بار میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو آپ سسکرائب کر دیں اور گھنٹے کے بگن کو ہمیشہ کی طرح جو ہیں پریس کر دیں کیونکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ تک نوٹفیکیشن جو ہے ہمیشہ کی طرح پہنٹی رہے اسلام علیکم